خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جب دیواریں سر سے انچی ہونے لگی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی ینا وآلہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ایسا پتھر لانے کا فرمایا جس پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کر سکیں چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب ہی موجود دنیا کے پہلے پہار ابو کو بیس کی طرف تشریف لے گئے راستے میں حضرت سیدنا جبراہیل علیہ السلام ملے اور ابو کو بیس میں موجود دو مبارک پتھر دکھائے یہ پتھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبی ینا وآلہ السلام کے ساتھ جنت سے دنیا میں آئے تھے لیکن حضرت عدریس علیہ السلام نے طوفان نو کے خوف سے انہیں اس پہار میں چھپا دیا تھا حضرت سیدنا جبراہیل علیہ السلام نے ایک پتھر خانہ کعبہ میں لگانے اور دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرنے کی عرض کی چنانچہ جس پتھر کو خانہ کعبہ میں لگایا گیا اسے حجرِ اسود کہا جاتا ہے اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیراتی کام کیا اسے مقامِ ابراہیم کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں مقامِ ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنہ و علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا تھا اس پتھر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے تعمیر کے دوران خانہ کعبہ کی عمارت جیسے جیسے بلند ہوتی جاتی یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنہ و علیہ السلام کے مبارک قدم پتھر کے جس حصے پر لگے تھے وہ نرم ہو گیا تھا اور قدموں کا نشان پتھر پر چھپ گیا تھا یہ پتھر خانہ کعبہ سے تقریبا سوہ تیرہ میٹر دور مشرق کی جانب جلوہ فرما ہے پتھر میں ہر قدم کی لمبائی بائیس سینٹی میٹر اور چڑائی یارہ سینٹی میٹر ہے جبکہ ایک قدم کی گہرائی دس سینٹی میٹر اور دوسرے کی نو سینٹی میٹر ہے اب پتھر پر انگلیوں کی نشان نہیں ہیں کیونکہ پہلے یہ پتھر کسی فریم یا باکس میں محفوظ نہیں تھا اور لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے اسے چھوتے اور چومتے تھے اس لیے انگلیوں کی نشانات باقی نہ رہے بیسویں شدی عیسویں میں اس پتھر کو چاندی کے سندوق میں رکھ کر اوپر ایک گمت جیسا تھارہ مربع میٹر کا کمرہ بنا دیا گیا تھا چونکہ یہ کمرہ تواف میں رکاوٹ بنتا تھا اس لیے اس کی جگہ شیشے کا ایک خول تیار کیا گیا پتھر کو شاندار کرسٹل میں رکھ کر آس پاس جالی لگا دی گئی باہر دس میلی میٹر ایسا شیشہ لگا دیا گیا جو بولٹ پروف ہونے کے ساتھ ساتھ ہیٹ پروف بھی ہے خوش نصیب آج بھی اس مبارک پتھر کی زیارت کرتے ہیں ناظرین جس چیز کو اللہ زوجل کے پیاروں سے نسبت ہو جائے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے ایسی جگہ اگر اللہ زوجل کی عبادت کی جائے اور دعا مانگی جائے اللہ زوجل اس عبادت اور دعا کو جلد قبول فرماتا ہے جب اللہ والوں کے قدموں کے نشان کی عظمت کا یہ عالم ہے تو خود ان کے مبارک قدموں کا کیا عالم ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کے قریب نماز پڑھنے والوں کو خوب برکتیں نصیب ہوتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پور انوار کے سامنے صلات و سلام پڑھنے والوں پر بھی خوب خوب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تمام مسجدوں میں افضل مسجد الحرام اور ساری مساجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے روح زمین پر سب سے پہلا گھر یہی مقرر ہوا تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو علامہ احمد بن محمد قصدلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے کول کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر دس مرتبہ ہوئی پہلی مرتبہ حضرت سجدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا دوسری مرتبہ بحکم الہی حضرت سجدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے خط گھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی حضرت سجدنا آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھو دی اور حضرت حویٰ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے مٹی اٹھانے کا کام کیا اور پھر آپ کو تواف کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے تیسری تعمیر اس گھر کو تیسری بار حضرت شیث بن آدم علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے تعمیر فرمایا بعض نے فرمایا کہ آپ نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا چوتھی تعمیر طوفان نو کے وقت خانہ کعبہ کی امارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی ماند رہ گئی پھر اسی بنیاد پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا جس میں پتھر اٹھا کر لانے کا کام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سر انجام دیا اس خاص اور عظیم تعمیر کا ذکر اللہ عزو جل نے سورت بکرہ کی آیت مبارکہ نمبر 127 میں فرمایا ہے پانچویں اور چھٹی تعمیر خانہ کعبہ آٹھویں تعمیر پاکیزہ نصب رسول کے ایک فرد حضرت کسی بن کلاب نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور آسیر نو سے بے مثال عمارت بنائی آٹھویں تعمیر ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے گلاہ پر گری اور آگ لگ گئی اس کے سبب سے یا سلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تو مکہ مقرمہ کے معزز قبیل قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے نومی تعمیر جزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حتیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سیرے سے تعمیر کیا دسویں تعمیر عبدالملک بن مروان حجاج بن یوسف نے چوہتر ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنایا علامہ سلمان جمل رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض تاریخ دانوں کے بقول دسو انتالیس ہجری کے بعد بھی کسی بادشاہ نے تعمیر کعبہ کی ہے اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دسو چالیس ہجری میں سلطنت عثمانیہ کی سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنتینیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کی موافق تعمیر کیا لہٰذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش تین سو ٹانوے سال کی ہے